ہندی کے مہان ویانگکار حری شنکر پرسائن جی دوارہ رچت ہندی کی کہانی سلسلہ فون کام ہے آپ سبھی کا سواگت ہے تو آئی سنتے ہیں سلسلہ فون کا یہ جو فون لگا ہے اس کے لیے 350 روپے کھر ایچی میں جمع کیے تھے لہٰذا انہیں عمر کرنا جروری ہے اس عمر کرتی کے پہلے ہی باقے میں ان کا نام آ گیا ہے اب وہ اپنے قرطیتو سے اپنی عمر بڑھانے کی جھنجٹ میں نہ پڑے ان کا کام میں نے کر دیا ہے تیرہ ویشیطابدی کے لگ بھگ کوئی شاتر پیدا ہوگا جو ویباک کے ادھش کو اپنے گاؤں کا شدگی کھلا کر اور ان کی پتنی کو بچوں کے گچھے سمیت پرداشنوں میں جھولا جھولا کر گیان کی سادھنا کرے گا وہ یہ پتہ جرور لگا لے گا باقی بیسویں صدی میں یہ کون بھلا مانس ہو گیا ہے جو لے خک کے گھری بھی فون لگوا دیتا ہے جو نہیں ہے اسے کھوج لینا شود کرتا کا کام ہے کام جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہ ہونا دینا وشیسگی کا کام ہے جس بیماری سے آدمی مر رہا ہے اس سے اسے نہ مرنے دے کر دوسری بیماری سے مار ڈالنا ڈاکٹر کا کام ہے اگر جنتہ صحیح راستے پر جا رہی ہے تو اسے غلط راستے پر لے جانا نیتا کا کام ہے ایسا پڑھانا کی شاتر باجار میں سب سے اچھے نوٹس کی کھوج میں سمرت ہو جائے پروفیسر کا کام ہے پھر جس کا جو کام ہے وہ جانے میرا کام ہے امر کرنا اور آل انڈیا کرنا آل انڈیا کر دینے کا ریٹ سو روپے ہے سو روپے لے کر میں ایسے لیکھ لکھتا ہوں جو چھپتے ہی مر جائیں میرے دادا کا نام سارے دیش میں پھیل جاتا ہے پر امر نہیں ہوتا لیکھ کی کوالٹی ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ چھپتے ہی مر جاتا ہے ایک صحاب سے میں نے سو روپے لے کر اتنی عمر ہو گئی پر کسی کا پیسہ واپس کرنے کا گندہ وشار میرے من میں کبھی نہیں آیا پر سبھی کا من تو ایسا نرمل نہیں ہوتا ان سجن کے من میں پیسہ سمبھنڈی گچار گندہ وشار آیا تھا میں ہوں ساہتکار اور ساہتکار کا دھرم ہے من اس کے من کو نرمل کرنا میں دھرم سے گر جاتا اگر یہ ہے برداشت کرنا کہ ایک بھلے مانس کے من میں سو روپے پڑے پڑے سڑا کریں میں نے ایک لیکھ میں ان کا نام کا اُلے کر دیا ان کے پاس بمبائی اور دلی سے دوستوں کی چٹھیاں گئیں کی تمہارا نام پڑھ لیا اس سے ان کا من میری طرح نرمل ہو گیا سڑے روپے نکل گئے میرا دھرم نب گیا ساہت کا ٹھیک دھنگ سے اپیوک کیا جائے تو اس سماج کو بڑے فائدے ہوتے ہیں چھوٹے شہروں کے اخواروں میں شادی سندان اور فون کے سماچار چھپتے ہیں ایدھر ایک اخوار میں شادی کے سماچار چر جی وہوں جوری جورے شیر سک کے نیچے چھپتے ہیں بہاری کا وہ دوہا یاد آیا چر جی رہوں جوری جورے کیوں نہ سنہ گم بھیر کو گھاٹے یہ برج بھانو جا وہ حل دھر کے بھیر میرے اس فون کا سماچار چھپا تھا اوپر کنھی مصراجی کے گھر پتر رتنی کی پرابتی کا سماچار تھا اور ان کے ٹھیک نیچے میرے اس فون رتن کا جب میسیج مصرہ کو پتر کی پرشاپیڑا ہو رہی تھی تب میں فون کی پرشاپیڑا بھوگ رہا تھا ساڑھے تین سو روپے کا اکائیک پرابند کرنا وکٹ پرشاپیڑا ہے اسے میسیج مصرہ نہیں جانتی مصراجی جانتے ہیں جچکی کے خرج کے لیے روپے کی انتجام کرنے میں مصراجی کو جتنی پیڑا ہوئی ہوگی اتنی پیڑا میں دس بچے پیدا ہو جاتے اگر پرکرتی نر کو بھی پرشاپ کرنے کی سبیدہ دے دے تو مصراجی مصرائن سے کہیں گے تو روپے کا انتجام کر بچہ میں دیئے دیتا ہوں اور مصراجی جھنجٹ سے بری ہو کر میٹرنیٹی ہوم میں داخل ہو جائیں گے چھاپا تھا امک مصراجی کو پتر رتن کی پرابتی ہوئی بدھائی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پیدا ہوتے ہی کیسے جان لیا کہ بیٹا جی رتن ہے وہ کنکڑ نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابھی پتر کہے اور اگر ویسا نکلی تو رتن کہنے لگے ویسے بھی بگڑی لڑکوں کو رتن کہتے ہیں اچھا سپتر کیا ہوتا ہے اور دھرم پتنی کیا چیز ہے دھرم پتنی ہوتی ہے جو دھرم پتنی کیا نہیں ہوتی ہوگی کوئی کیا دھرمادہ میں کسی پتنی کو دھرم پتنی کہتے ہیں وکٹ کرکشاں ایک دھرم پتنی کہلاتی ہیں ادھر ایک کرکشاں ہے جو پتی کو پیٹ تک دیتی ہے پر پتی جب اس کا پریشہ دیتی ہیں تب کہتے ہیں یہ میری دھرم پتنی ہے اور دھرم پتنی بھی اپنے کو پتی ورتا سمجھتی ہے پتی کو چاہے پیٹ لوں پر پرائے آدمی سے نجر نہیں ملاتی دھرم پتنی ہوتی ہے دھرم پتا ہوتا ہے کسی دوسرے آدمی کو جو واسط ویک پتا نہیں ہے پتا مان لیا جائے تو وہاں دھرم پتا کہلاتا ہے بھاسا کے بڑے شل ہیں اور پھر دھرم کے ماملی میں میں شروع سے ہی کنشیو جہاں ہوں میرا ایک پرگتی شیل دوست کہتا ہے یہ سورتن منگل شب دھرم آدی بھاسا کے سامنتی سنسکار ہیں کسی بھی پرگتی شیل کو سپتر ہونے سے انکار کر دینا چاہیے میں بھشپن سے ہی انکار کر چکا ہوں میں آدھی پرگتی شیل ہوں مگر ویواہد پرگتی شیل اپنے بی بی کو ادھرم پتنی کہے تو ٹھیک رہے گا پتر رت نہ کہو چاہے سپتر کہو کل واسفکتہ یہ ہے کی پریوار نیوجن کے تمام پرچار کے باوجود مرسا جی کے گھر ایک لڑکا ہو گیا ایسے سماچاروں کے پرکاشن پر روک لگانی چاہیے ان سے پروساہن ملتا ہے مرسا جی کے سماچار سے دوبے جی کو پروساہن ملتا ہے کھربوجی کو دیکھ کر کھربوجی رنگ بدلتا ہے ایک بچے کے پیدا ہونے پر سماچار پڑھ کر دوسرا بچہ پیدا ہونے کو اتسک ہو جاتا ہے اس جمانے میں بچہ ہونا شرم اور سنکٹ کی بات ہے اگر سماچار چھپنا ہی ہے تو پریوار نیوجن کی بھاؤنا کے انکول ایسا سماچار چھپنا چاہیے امو قادمی کی یہاں کل لڑکا ہوا دھکار ہے سارا راشت اس پر تھوک رہا ہے یہ جو دو یا تین بچے بس والا پوشٹر ہے یہ گلت فہمی فیل آنے لگا ہے اس میں دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ استری بیٹھی ہے ایک استری نے دیوار پر لگی اس پوشٹر کو دیکھ کر پوشٹر والی سے کہا اے بہن جی ہم کو مت بناو تمہارے کلدوں ہی نہیں ان کے بھی تو جوڑوں جو پڑھنے گئے ہیں چطور استری سمجھ گئی کہ پوشٹر والی نے دو بڑی بچوں کو تو پڑھنے بھیج دیا اور یہ دو چھوٹے ہمیں دکھا کر بددو بنا رہی ہے پریوار نیوجن والے اس پوشٹر میں صرف ایک بچہ ماں کی گود میں رکھیں اور دوسرے کو اسکول جاتا بتائیں نیچے یہ لکھیں بائی ہمارے دو ہی ہیں ایک گود میں ہے اور دوسرہ پڑھنے گیا ہے چھوٹے شہر کی مانسکتہ الگ ہوتی ہے یہاں فون ملنے پر بدھائی دی جاتی ہے میں جو فون کی بات کر رہا ہوں تو مجھے اپنے ایک مطر کی یاد آ رہی ہے جو مجھے پریوینشیل کہتا تھا دلی میں کچھ سال پہلے ہم ایک ساتھ رہتے تھے میں نے صبح سمجھ جاننے کے لیے ایک ون سیبن فور نمبر ڈائل کیا بڑا سریلا سنگیت ناری کنٹ بولا ٹائم اس ٹین آواز فائی منٹس میں ادیلت ہو گیا اتنی میتھی آواز میں آج کل کون سمجھ بتاتا ہے میں نے کہہ دیا تھینک یو وہ میرا دوست کھیل کھلایا بولا ارے پریوینشیل کسے دھنواد دے رہے ہو وہاں کوئی تھوڑی ہی بیٹھی ہے مجھے کتے وشواس نہیں ہو کہ یہ سوری لی آواز کسی یند کی کرامات ہو سکتی ہے ہو بھی تو کوئی بات نہیں اتنی میتھی آواز میں کوئی سمجھ بتائے تو کوئی اپنے کو دھنواد دہنے سے کیسے روکے وہ چاہے کچھ کہے وہ گواہ ہے کہ میں اس پھون کے کارن سکتے کے انکھ بتانے والا جوتسی ہو سکتا تھا ہوا نہیں یہ میری دوسرے جوتسیوں پر مہروانی ہے میں ایک دن سڑک پر کھڑا ہوا ایک مطر کو فون کا نمبر بتا رہا تھا پاس ہی کھڑے ایک اور آدمی نے نمبر نوٹ کر لیا میں سمجھا کہ خفیہ ویبھاک کا ہوگا دوسرے دن وہ مکان کا پتہ لگاتی ہوئے آ گیا بولا صاحب کل کی فگر تو ٹھیک آ گئے آج کے اور بتا دیجئے میں نے کہا کون سے فگر اس نے کہا سٹے کے جو آپ کل موٹر سٹینڈ پر بتا رہے تھے میں ابھی بھی پستا آتا ہوں کہ میں خود سٹا کیوں نہیں کھیل گیا